یہ تو کوئی سوالی نہیں ہے مطلب انجھے کبھی ایک سیکنڈ پر نہیں لگا کہ ہماری ریلیشنشپ میں اس طرح کی کوئی تناہوں یا تلخی یا کوئی ایک مقابلے کا مزاد ہے ہی نہیں اور ہی نہیں اور دوسرے سج بات یہ ہے کہ ہمارا لکھنے کا انداز بھی بہت الگ ہے بہت الگ ہے ایک ہی بات کونوں میں دونوں اچھا رکھتے ہیں واقعی ہے کہ کتنا میں انقصار کروں گا جھوپ تو نہیں بولنے لگوں گا یہ بالکل ہے اور کوئی سوال ہی نہیں اس میں کوئی گم جائش ہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں ہمیشہ جو بہترین دوست ہیں بہترین دوست ہیں بہترین دوست ہیں یا آپ یہ دیکھیں کیفی صاحب صلاح جعفری بھائیوں جیسا رشتہ تو ہوں گا تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر آپ ایک وکیشن میں ہیں یا ایک کام میں ہیں تو آپ دوسرے سے جلنے لگیں حد سکت صرف اس آدمی میں آ سکتا ہے جلے سے صرف اس آدمی میں آ سکتی ہے جس میں کہیں کچھ خود ازمادی کی صرف آنفیڈنس کی کرنا ہے وہانا تو اچھا کام دیکھیں تو تعریف کریں میں تو کتنی بار ہوا گلدار صاحب سے پوچھے کہ میں ایک گانا سن رہا ہوں جو انہوں نے ہاتھ سے بیس سار پہلے لکھا تو کہیں مجھ سے میں سو گیا اس کا ایک کنترہ میں سو گیا تو مجھے سو یہ کس کا گانا ہے یہ تو گلدار صاحب ہے میں نے انہیں فون کیا کہ گلدار صاحب یہ گانا میں کبھی لکھا تھا یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا گانا ہے کہ نہیں تو یہ تو کمال کنترہ یہ صحیح کہہ رہا ہوں پرسل صاحب تو یہ تو آپ اگر ایک اچھی چیز کو اچھی چیز نہیں سمجھ سکتے اچھے کام کو اچھے کام نہیں سمجھ سکتے تو یہ آپ کی بدنا سیمیں اسے کیا فک پڑھنے ہوگا ہے بلکہ یہ عرض کروں کہ مجھ سے جو اکسر کہا جاتا ہے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اچھے ملان بکتے تھے مورا گوراں گلے لے موہر شام اور امیدی تھی ابھی بیڑی جلائنے جگر سے کیا مہا سے آگیا یہ آپ کیوں کرنے لگے اور مجھے جاوید صاحب نے دان دی تھی اور یکیم مانیے کہ بہت سے جو آڈینس پہ پہتھے وہ پوچھتے ہیں اور جب میں انہوں نے کہتا ہے دیکھیں یہ تو جاوید صاحب کو بہت پسند آئے وہ پھر کھانے سے انہوں نے تو کواہی مل جاتی ہے جایپور میں ایک بار تھے انہوں نے ایک اسٹیج پہ جایپور میں تھے وہ کسی نے کہا تو میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں رش کرتا ہوں اینی بھی ہم کہ یہ گاناں انہوں نے لکھا تاش میں نے لکھا ہوں یہ کمال کا گاناں وہ گانے کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلکل ہی لکھا گیا ہے وہ گانے کی ایک لائن ایسی ہے ہی لگتا ہے کئی سو سال سے لوگ گانے ہوگا یہ فلک سوگے ہاں نہیں اور باتی تو ہاں بھی جل گئی تھی کہتے ہیں کہ negative or positive ملے تو باتی جلتی ہے negative ہاں ہی ہوگا تو نہیں ہو سکتے باتا صاحب آپ کے گانوں میں ایک اتمنان پسندی ایک ایسا زمانہ جب تھوڑا restlessness رہتی تھی دلوں میں اُس زمانے میں اتمنان پسندی کی اپنے بات اور ان کو ہر حال میں خوش رہنے کا ایک جذبہ جو ہوتا ہے وہ جگایا وہ گانا تھا تھوڑا ہے تھوڑے کی ضرورت ہے زندگی پھر بھی یہاں خوبصورت ہے ایک ٹرک ڈرائیور گا رہا ہے اب ٹرک ڈرائیور سے بری نہیں کیا سکتے لیکن ایسی زندگی آپ نہیں چاہیں گے کی ہو کیونک اس پہ کوئی سٹیبلیٹی نہیں ہے لیکن ڈرک ڈرائیور بہت رومانی انداز میں گا رہا ہے کہ راہ پہ رہتے ہیں سڑکوں پہ بزر کرتے ہیں خوش رب وین دے وطن ہم تو سفر کرتے ہیں یہ شاید اس وقت ہی بڑی ضرورت بھی تھی تو یہ جو الگ الگ بھاو ہیں بڑے نرمی کے جو بہاو ہیں زندگی کے سارے بھاو میں جو سب سے میں جو سوفنس سکنے کا جو ایک قابلیت کی آپ کی اس کے بارے ہیں میں عرض کروں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا اور مزاق بھی نہیں ہے کہ میں بہت بڑا لکھ آدمی نہیں یہ سہی ہے کہ اب کولی میں پڑ رہتے ہیں پڑ رہتے ہیں آدھر میں کولی میں فیل ہو جکا تھا تو میری زمان ایک حد تک رہی جو میں نے اپنے ماحول سے اٹھائی اور وہ ماحول دلی کا پارٹیشن سے پہلے کا اس سے پہلے کے ماحول میں جو کہ تھوڑی بہت زمان سیکھی تھی تو مجھے برحمان عمر مولوی صاحب تھے اوکن گناہ کے ترن میں پڑھتے تھے غزلوں سکھایا کرتے تھے اس کے معنی تو جو بچوں کو سکھانے کی زمان وہ استعمال کرتے تھے تو وہ اتنی مشکل زمان نہیں تھی اور جس طرح پڑھاتے تھے تو میں نے جو سیکھا یا اردو زبان سیکھی وہ اپنے ماحول سے اور رائیوں کی زبان جو ماحول کے ٹھیکے لیا کرتے تھے وہ ماحول دا ہمارا تو وہ سیکھی بلکہ پارٹیشن کے بعد جب ہندی آئی ہے تو ماں کے لئے کہ میں ہندی نہیں پڑھ پاتا ہوں اور نہ لکھتا ہوں میں آج بھی اردو ہی میں لکھتا ہوں اردو ہی میں پڑھتا ہوں تو تھوڑی بہت دیو ناغری اور سائن بوڑھ دیکھ دیکھ کے سکھ گیا کہ وہ بڑی آسان ہیں دیو ناغری بہت آسان جواں اور مولی جائید صاحب نے جواں سیکھے گیا اور آج بھی میں کئی بار لفظوں کے معنی میں کسی لفظ کے تک تلفز میں بھی پس جاتا ہوں تو آپ کو فون کرتا ہوں اور یا جا میں صدیقی صاحب فون کرتا ہوں اور اسے پوچھتا ہوں تو اس لئے میری زمان اس بہال میں اور اسی کلاس میں اور سکولر ہی نہیں اور عام آدمی کے زمان سے جہاں سے جو سیکھا اب تک وہی کی وہی ہے اور اس لئے وہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں یہ ضرور ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ ایک لفظ کی پڑھتے نظر آتی ہیں جاوید صاحب نے بھی ایک جگہ کہا ہے کہ الفاظ کے رنگ ہوتے ہیں لفظوں کے رنگ ہوتے ہیں جو آپ نے کہا ہے جو پڑھ رہا تھا میں اور یہ صحیح ہے کہ ان کے رنگ پہچاننے والی بات ہے اور مجھے الفاظ کے کئی شیڈ سے نظر آتی ہیں وہ ایک پریزم کی طرح ہیں پریزم میں جیسے کرن پڑھتی ہے اور کتنی طرح سے اس کے رنگ نکل آتی ہے اور مجھے مردو کے الفاظ اور مجھے مردو کے لئے کتنی طرح سے نظر آتی ہے جو جس کو چھویا ہے جو جس کو نظر آتی ہے اس لئے مردو کے لئے یہی پوچھ آتی ہے ایک سکر میں آپ سے زیادہ چاہوں ہوں مجھے ایک قصہ چھوٹا سا واقع ہے لیکن وہ میں نہیں سنا سکتا ہوں وہ شبانہ سنا سکتی ہے وہ جو ایک دھن تھی جو تم نے تو آپ کو ذرا فرق سمجھ میں آدھا رہا مائن 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 جی ایک بسہ ہے کہ ایک دھن تھی جو میری دماغ میں اٹکی ہوئی تھی میبادہ نہیں تو میں نے گلزار صاحب سے الگ آپ کو یاد ہیں بات ہے اور جایج صاحب سے کہا کہ پھلیز بھی اس کئی روانٹیک بات لکھ دی چاہے تو ایک منٹ کے اندر دونوں نے ایک منٹ کے اندر لکھی تو ہاں الارت ہاں الارت ہاں الارت ہاں الارت ہاں اندر ہاں دیونے اندر تو بلزار صاحب لکھتے ہیں آجارے پیا مورے پیا مورے آ کاسے پاہوں پیا مورا لاغے نا جیا جاوید صاحب کتے ہیں جا تو سے نہیں بولوں او جارے جارے تو نہ میرا سنم تو نہ میرا پیار ہے اس لئے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے حالانکہ پوری شخصیت الفاظ میں میں ایک کہوں کہ وہ الفاظ میں آپ کو اگر آپ کی شخصیت کو وطاق باتا جائے تو وہ محدود ہو جاتی ہے وہ بڑھتی نہیں ہے یہ is beyond words وہ کامل میں ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے کامل میں ہوتی ہے کیونکہ پوری شخصیت جو جانتا ہے کیونکہ میرا خیال ہے وہ پورا تو آج بھی نہیں جانتا لیکن بہت جانتا ہوں ان کی شخصیت کو جارے ساتھ اس لئے مجھے وہ چھوٹی لگتے تو اچھا ہے وہ جھلکیاں دیکھیں انہیں اس کتاب میں تو وہ بہت اچھا لگا ہے and his sense of humor میرا ہر دو منٹ کے بعد یا ٹی منٹ کے بعد آپ کو کچھ کھل جاتا ہے ان کے ساتھ بات کرتا کچھ نہ کچھ کھل جاتا ہے یہ صحیح اچھا میں کہوں کہ میں یہ میں اس طرح سے محسوس کرتا ہوں آپ کی شخصیت کہ میں نے انہیں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جوش میں دیکھا غصے میں نہیں دیکھا کیونکہ جب یہ غصے میں غصے کی بات اپنے جوش میں کرتے ہیں تو کہیں کہیں کسی جملے میں ہوں تو میرا خیال ہے وہ humor ان کے اندر جو پیدا ہوتا وہ اس سے پرک کرتے نہیں تو وہ کبھی بھی جھوڑے گی شکل نہیں پا یہ ایک بڑی کمال کی خوبی جاتی ہے ان کے بیان میں ان کی باتوں میں کہ بات کرتے ہوئے جوش ہے آپ کے خلاف بول رہے ہیں بولتے ہوئے بیچ میں کوئی ایک جملہ آئے گا جوش کریئیٹ سمیومر اور ان کے اندر اینگری وہ اچھا روٹ ہی جاتے ہیں لیکن ناراض نہیں ہوتے کچھ ایسا ہے روٹ ہے وہ ہے روٹ ہے کسی لیکن سسٹم سے بھی جب وہ اپنے باتیں ٹی وی پر بھی کرتے ہیں روٹ سے ضرور جاتے ہیں کہ آپ کے خیالات سے ہی نہیں ہے یہ سماج پر یہ نقصان ہے اور یہ سماج کے خلاف جارے ہیں اور یہ بات ہرگز نہیں ہونے چاہئے لیکن روپے ہوئے لگتے ہیں وہ اس پر غصہ نہیں کر رہے ہیں یہ کمال کی خونی ہے ان کی بات چیز میں ان کی گفتگو ہے جو میں نے محسوس کی دوسرے وہ تو بتا چکے ہیں میمورین کی معاشر کا میرا خیال ہے ایک لاکھ ڈیر لکھ شیر تو یاد ہوں گے آپ اتنے تو ہوں گے کم سے کم لاکھ ڈیر لکھ تو ہوں گے ایک لاکھ تو ہوں گے چلیئے کچھ ریاد کریں کچھ ہے میں سپی فلم میں جب کیا ملاقات رہی میں تو متہ اللہ وہیں سے گنایا تھا وہی سے انمائر کرنے لگا ان کے یادائش ان کا شوق ان کا شتیاط ان کا چناؤ انتخاب عدب کا زبان کا ہاں ہم لنگ یاد رہ جاتی ہیں لوگوں شیر یاد رہ جاتی ہیں ایک بار سنتے ہیں تو یہیں یاد رہتا ہے ابھی کچھ سے روز پہلے بھی آج کی پود کے لکھے ہوئے شاہر ان سے سن رہے ہیں کہ وہ ساتھ امیدہ آشار کے آئے ہیں آج کی شاہر کس طرح بات کر رہے ہیں آج کے نوجوان کس طرح لکھ رہے ہیں اور یہ کرشن چندر کا افسانہ پورا سنا جاتے تھے پورا افسانہ ان کا میں اب مجھے میری یاد آشار نہیں اس طرح کہنی باتا لیکن جب یہ سناتے وہ پیرا آپ پہ آ دیتے اور کمال کر دیتے کہ افسانہ کرشن چندر کا مہا لکشمی کے پل مہا لکشمی میں تم سے اشتراکی بننے کو نہیں کہتا میں تمہیں کمیونسٹ ہونے کو نہیں کہتا میں صرف اتنا پوچھتا ہوں تم مہا لکشمی پل کے اس طرف ہو یا مہا لکشمی پل کے اس طرف ہو سناتے ہیں تو نظم کی طرف مسلوی سنا گئے پوری یہ بہت بہت کم کم کیا مجھے دور کوئی نظر بھی نہیں آیا جو اس طرح سے مسلوی کی طرح سنا دے اور یہ بات کر دیا پرچھائیاں منی کبیر آنے والے تھی منی کبیر نے اسے اس کی جند کی چھی تو مجھے ساہر صاحب نے وہ دی تھی پرچھائیاں کبیر تو میرے پاس تھی محفوظ اب تر ساہر صاحب پر کوئی ڈائری بنا رہی اس میں پرچھائیاں فلم کا ذکرات پرچھائیاں کتاب کا ذکرات میرے پاس ایک تھی محفوظ تو میں نکال ہوں ہے میرے پاس پرچھائیاں تو میں نے ایسے ذکر کیا فون کیا چاہتے ہیں پرچھائیاں نہیں آپ کہیے تو میں سنا دیتا ہوں پوری پوری کتاب پوری کتاب ہے پرچھائیاں آپ کیا پوچھیں چاہتے ہیں اس میں پرچھائیاں آج بھی آج آج بھی کسی وقت آپ کہیں پوری کتاب ہے پوری کتاب ہے مطلب کتنا میرا جوڑاؤ پتہ نہیں آؤں کس کا کس طرح ہے لیکن میرا جوڑاؤ مجھے لگتا ہے کچھ غلپ طرح سے جاہد سا جادو ساہر اور جادو وہ ایک واقعہ ہے وہ ابھی نہیں سنانا چاہتا اداس ہو جا آپ نے ٹرانسلیٹ کیا جیاں مجھے یہ واقعہ سنایا جلزہ میں تو اب میں وہ واقعہ نہیں سنا لیکن اتنا ہوتا ہوں کہ میں نے لکھا لگنے کے بعد میں نے اجازت چاہیئے میں یہ لکھ لوں میں اس زمانے میں کچھ بائیگرافیکل شورٹ سٹوڈیس لکھ رہا تھا کہ جیسے بائیگرافیکل نووز ہوتے ہیں why not a short story تو میں کچھ بائیگرافیکل شورٹ سٹوڈیس اس طرح کی جو اس طرح سے جس میں واقعات سہی ہوں نام سہی ہوں جو وہی بات ہو جو ہوئی تو اس طرح سے جو وہ واقعات سنا ہے تو میں کچھ بائیگرافیکل شورٹ سٹوڈیس میں ہی لکھ لوں ہاں ہاں لکھلی جو اس آدمری پہ میں لکھلی لکھ کے میں نے بھیجی تھی آپ کو تاکہ اپروو کراؤں کوئی ملت بات تو اندرہ خون آیا ہے لڑا صاحب آپ نے میری ہی بات پہ مجھے رول آ دی I remember that happened ہاں وہ پہر ہوئی کہ لیکن یہ while I am talking all this it's in the book and beyond the book آپ کی جادو نامہ یہ جادو جو اس میں ہے کتاب میں اور جادو کے باہر اس کتاب میں باہر شکریہ